اسلام علیکم سب کو بہت بہت عید مبارک اور جی سنائیں رمضان ماشاءاللہ سے کیسا گزرا ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ہائیڈن سی کسٹر ٹرائیفل یہ بہت ہی مزے کا اور تھوڑا منفرس ٹائپ میں ہے آپ نے بہت سے ٹرائیفل اور شیر اور موغیرہ کھائے ہوں گے لیکن یہ سب سے ڈیفرنٹ ہوگا انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے بتانا کہ کیسا بنا اور پلیز اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر کے بھی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں کافی عرصے بعد میں ویڈیو لے کے کیونکہ رمضان کی وجہ سے ٹائم نہیں تھا تو آج چاند رات ہے اور اس کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ نیوڈی سب سے پہلے ہم نے سوئیہ بوائل کی ہیں کٹ سوئیہ جس کو اکثر لوگ پاس تھا سوئیہ کہتے ہیں یہ تقریباً آدھا کپ تھیں ان کو میں نے بوائل کر کے سائیڈ پر رکھ لیا سب سے پہلے جو چیز چاہیے تھی وہ اُبلی ہوئی سوئیہ تھی اور اب ہے یہ سا گودانا اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پانی میں یہ تقریباً فورت کپ تھا اور اس کو میں نے دو کپ پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا جس میں سے تھوڑا سا پانی میں نے اس کا پہلے ڈال لیا تھوڑا گرم ہونے کے بعد باقی جس میں بھی گویا تھا وہ سارا پانی ڈا دیا یہ دیکھیں جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اور دھانا پھولنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ اس کو اچھے سے مطلب سمجھیں کہ یہ بوائل ہو چکا ہے اس کے بعد سوئیہ اور یہ ہم اس کو کریں گے میکس اور سارا پروسس مطلب یہاں ہی ہم نے کرنا ہے پہلے تو ہم دودھ میں چیزیں بناتے اور پکاتے ہیں اور سب سے پہلے کسٹڈ تیار کرتے ہیں لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ تھوڑا ڈیسرنٹ سٹائل ہے جیلی بن گیا ہے اب میں اس میں وان سے ٹو ڈروپس ونیلہ ایس ایس کے ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں الیٹک پورڈر نہیں ڈالا تو یہ سمیل کے لیے میں نے ڈالا ہے اب میں تقریباً ڈیر سے دو کلو دودھ ڈالوں گی آپ جتنی کونٹیٹی بنا سکتے ہیں اس کو کام یہ زیادہ کر لے اپنے حساب کے مطابق اور چینی بھی پلیز چک لیجئے گا کیونکہ میٹھید ہے تو میٹھا تھوڑا ٹھیک ہونا چاہیے کیونکہ میٹھا اگر پھیکا ہو تو اچھا نہیں لگتا ناب ہو زیادہ اور ناب ہو کام چینی ہونی چاہیے دودھ ہم نے تقریباً ڈیر کلو ڈال دیا ہے اور اب ہم اس میں کسٹڈ ڈال لیں گے یہ بھی دودھ ہے تقریباً آدھا کپ دودھ تھا اور اس میں میں نے تھری ٹیبل سپون مینگو کسٹڈ کے ڈال دیئے ہیں اور اس کو اچھے سے ہم کریں گے میکس یہ میری طرف سے میرے جتنے سبسکرائبر ہیں اور میری بائٹی فیملی ہے اور میری فرینز ہیں یہ سب کے لیے آپ کو مطلب عیدی ہے میری طرف سے کیونکہ عیدی تو میں آپ کو سب کو بجوانے سکتی اس لیے میں نے اپنی بہت ہی فیورٹ اور پسندیتہ جو ڈیش ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تاکہ آپ بھی صبح بنائیں تو سارے واہ واہ کریں اور آپ کو خوبصاری عیدی ملے یہ دیکھیں تھری ٹیبل سپون کو کسٹڈ کو ہم نے مکس کیا دودھ میں تقریباً ایک کپ دودھ تھا ایک یادہ کپ جتنے میں آپ چاہیں کر سکتے آپ پانی بھی بھی مکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے دودھ اُبلنے لگا تو اس میں کر دیا ہے مکسی یہ دیکھیں گاڑا ہونے لگا بہت زیادہ تھک نہیں اس کو کرنا نورمل سی یہ دیکھیں رکھنا ہے اگر بہت زیادہ گہرہ کریں گے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ بہت سہ سہ ہو جائے گا اور جب آپ کا مطلب کسٹڈ گہرہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا زافرن ڈال کے اس کو ڈک دے مکس کر کے اور پانچ منٹ کے دم کے بعد اس کی بہت اچھی سمیل آنا شروع ہو جائے گی اب آئی فروٹس کی باری تو ہم نے لیے تھے ترکیب بن چار سے پانچ بناناز اور ٹو ایپل بہت زیادہ فروٹس نہیں ڈالنے کیونکہ کسٹڈ کا سفیوں کا سب کا ذائقہ آنا چاہیے ہلکا ہلکا سا یہ نہیں کہ آپ بھر بھر کے اس میں ڈال دیں تو یہ سارا کچھ میں نے کٹ کر لیا اور اب یہ بھی میں بہت زیادہ کسٹڈ کو تھنڈا نہیں کیا جیسے نیم گرم ہوتا ہے اسی میں ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑے نرم پڑے اور اس میں آپ جو اور سا فروٹ آپ کو پسند ہے پائنیپل وغیرہ وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو جتنی پسند ہے آپ اتنی اپنے حساب سے ڈال لئے اور یہ ہے جی جیلیز کو میں نے پہلے ہی بنا کے فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اچھے سلائسیز بن جائے آپ جیلی بھی اپنے حساب سے اپنے فیورٹ کلر میں لے کر ڈال سکتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ریڈ اور گرین ہی پسند ہے لیکن اس ٹائم میرے پاس صرف ریڈ ہی تھی تو اس لئے میں نے ریڈ ہی سے گزارہ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس کے ٹرائنگل سے پیسیز ہم بنایا کے تو یہ ڈال دیں گے اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ میں اوپر خوبصورتی کے لیے نہیں لگاؤں گی اس کو بھی میں کسٹڈ کے اندر ہی ڈالوں گی تاکہ یہ ہم سب سے چھپ کے بیٹھی رہے یہ گیم کی طرح اور دیکھنے والوں کو پتہ بھی نہ چلے کس کے اندر ہے لیکن جب وہ پہلا بٹ لیں تو بس پھر خوشی سے بھی ہوش ہو جائیں کہ کیا چیز کھائی ہے کیونکہ اگر نظر آگی تو پھر تو پتہ چل گیا کہ یہ فروٹ رائیفل ہے رکھیں گے تو مزہ تو پھر ہی ہے نا یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ڈک چھپا دی ہے اور اس کے اوپر آپ صرف ایک نٹس کا پورڈر ڈال لیے گا مطلب بہت زیادہ نٹس پیس کے مت ڈال لیں اگر آپ کو بادام پسند ہے بادام ڈال لیں نہیں تو آپ کاجو یا پستے میں سے کوئی چیز جو بھی مطلب آپ کو پسند ہے آپ ایک ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر زافران لگائیں اور سر کریں اور انجوائے کریں اپنی دیا اپنا بہو سا ہے رکھیں میرے طرح سعید مبارک اللہ حافظ